السلام علیکم ناظرین آج صاف بات میں ہمارے مہمان ہیں ٹی ٹی پی کی زیلی تنظیم جماعت الاحرار کے ایک سرغنہ سنا ہے کہ جماعت الاحرار اور ٹی ٹی پی کے درمیان اختلافات شدد اختیار کر گئے ہیں دیکھیں ہم نے اس تحریک کی خاطر جہاد کے نام پر بے گناہ افراد قتل کی تشدگردی کی خودکوش حملے کی اور صلاح یہ ملا کہ کبھی ہمارے بڑوں کو مارا گیا تو کبھی ہمارے لوگوں کو عہدوں سے معذول کیا گیا آپ کے ان الزامات کی بنیاد کیا ہے ہمارے مقبول ترین لیڈر عمر خالد خوراستانی کو نور بلی نے گھر بلا کر قتل گیا سربقف کو زہر دے کر مارنے کی کوشش کی گئی اور اس کے علاوہ ہمارے درجنوں ساتھیوں کو اغوانستان میں موت کے گاٹ اتارا گیا جبکہ عمر خوراستانی اور سربقف کو حالی میں عہدوں سے معذول کر دیا گیا ہے اس دشمنی کی کیا وجوہات ہیں اس ہائجیک تحریک پر صرف محسود قابض ہیں اس لیے ان کو کسی اور کا وجود برداشت نہیں لیکن ہم بھی بدلہ لے کر رہیں گے آپ نے اپنے تازہ بیانیے میں ٹی ٹی پی سرغنہ پر لالچ کا الزام بھی لگایا ایسا کیوں اس لیے کیونکہ تحریک کو حاصل ہونے والی رقم پر وہ سامپ بن کر بیٹھا ہے اور اس کی اور باقی قیادت کی تمام ترتب ایشو اشرت اور رنگ رلیاں منانے پر ہے کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ جس پر آپ کا حریف قابض ہو گیا ہے یہ آبدالین نہ صرف بیرونی فنڈنگ سے ہوتی ہے بلکہ بتخوری منشیات کے کاروبار اور اغوا بارہ تاوان سے بھی باری رقم حاصل ہوتی ہے جو ٹی ٹی پی سرغنہ اور ان کے چہیدوں کی شاخرچیوں پر صرف ہوتی ہے تو کیا یہ شکوے اور شکایات صرف جماعت الارار کو ہی ہیں نہیں نہیں ہمارے علاوہ مرکزی ٹی ٹی پی میں شامل ہمدرد اناثر بھی قابض نورولی کو راستے سے ہٹانے کی کوشش میں ہے نورولی کے راستے سے ہٹ جانے سے جماعت الارار کو کیا فائدہ ہوگا پھر ہم تنظیم کی باغ دور سنبھالیں گے بتخوری اجرتی قتال منشیات اور بیرونی دوستوں سے حاصل تمام پیسہ اور وسائل ہمارے پاس آ جائیں گے اور ہم محسود دھڑوں سے جان چڑھا لیں گے تو ناظرین آپ یقیناً ان دو فتنہ پھیلانے والی تحریکوں کے دست و گریبہ ہونے کی وجہات چان گئے ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ